اپنے خونی رشتے وہ گھر کی خواتین کیسے شامل ہوئیں ان کے کیا مقاصد تھے اور قتل ہونے والے بچے کا قصور کیا تھا آئیے آج کے پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین اس کیس کے مدعی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی ہمیں بہت افسوس ہے آپ کے بھائی کا میری پوری ٹیم کی طرف سے ہماری دارے کی طرف سے ہم پورے پاکستان کی طرف سے اس پورے واقعے کے مضمت کرتے ہیں جو بھی ہوا یقین انسانیت سوز واقع ہے آپ کا چھوٹا بھائی تھا جی بلکہ کتنی عمر تھی اس کی تقریباً اٹھائیس سال آپ کا بھائی کیا کرتا تھا سٹیل کا بزنس ہے سریعے کا آپ کے بھائی کی کسی سے دشمنی رہی ہے نہیں کسی سے کوئی بھی دشمنی نہیں تھی آپ کے بھائی کو قتل کرنے والے کوئی باہر کے نئی آپ کے اپنے ہی خاندان کے اور سپیشلیس پر خواتین ملویس ہے کیا ماجر ہے سارا یہ بیسیک جو سٹارٹ اپ تھا یہ اس معاملے کا وہ رشتے کی بنیاد تھی ہم نے پہلے رشتہ مانگا انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا پھر ہم نے جب اس کا رشتہ دوسری طرف کر دیا پھر انہوں نے 376 کا جو ہے نا فائر کروا دی زنا کا وہ کیا کہتے ہیں لگا کے تو آپ کا بھائی چلان بھی تو ہوا نا اس میں ظاہرہ انہوں نے غلط کروا ہی لیکن منڈ نہیں کیجے گا میرا مقصد آپ کا زخم کریدنا نہیں کیونکہ جو ہو گیا وہ بہت بڑا سانی ہے لیکن آپ کے بھائی دو ہزار بائیس میں یعنی ایک سال پہلے مقتول جو ہیں وہ اس میں چلان ہوئے ہیں پولس نے انٹیروگیٹ کر کے ہی چلان کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ ہوا وہ جو انہوں نے چلان کر دیا تھا بھائی جیل چلے گئے ڈی این نے رپورٹ آئی ہے تقریباً 6 ماہ میں ڈی این نے نیگیٹیو آئی ہے رپورٹ آنے سے پہلے ان کو پتا چل گیا کہ آپ تو ڈی این نے رپورٹ آنے والی ہے انہوں نے صلاح کر لی آپ کے پاس وہ رپورٹ ہے ڈی این نے جی وہ کاغذات کی ہمارے پاس کوپی پڑی ہے آپ وہ کاغذات کی کوپی ضرور مجھے دیجئے تھا کہ آپ کے بھائی جو دنیا میں نہیں رہے اگر ان پر کوئی الزام ہے تو ہم اس سے الزام کو دھو سکیں رشتے کا معاملہ تھا آپ لوگوں نے رشتہ مانگا انہوں نے نہیں دیا پھر اس کے بعد آپ نے بھائی کی انگیجمنٹ کر دی پھر انہیں کیا مسئلہ تھا رشتہ ہی دینا تھا تو آکے کسی طریقے سے پریشرائز کرتے یا جدر آپ نے انگیجمنٹ کی تھی انہیں ڈیمیج دیتے نہ کہ آپ کے بھائی کو ڈیمیج دیتے یہ ہم ان کے پاس سپیشلی گئے بھی تھے کہ آپ کو کوئی عذر ہے تو ہمیں بتائیں ہم حل کرنے کو تیار ہیں ہم نے وہ 376 کی بابت ان کو ڈیڑھ کروڑ کی پروپٹی جو ہے ان کو ہم نے دی تھی سکیورٹی کے طور پر کہ جو بھی آیا ہے اگر کیس پوزیٹیو آتا ہے تو آپ یہ پروپٹی بھی رکھیں آپ جو چاہیں وہ کر لیں وہ اب آپ نے لے لی پروپٹی واپس وہ ہم نے تھرڈ پرسن کے پاس رکھوائی تھی انہوں نے ہمیں واپس کر دی جب سلا ہوگی پھر سلا میں آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں رشتہ دے دیں ہم نے کہا تھا کہ آپ اگر رشتہ دینا جاتے ہیں تو دی دیں ہم ابھی ادھر ہم نے انگیجمنٹ کیا اگر کوئی بات نہیں کیا نکا نہیں کیا تو ہم کرنے کو تیار ہیں تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے لئے معاف کیا اس کے بعد ابھی یہ نومبر میں ہم نے ان کی شادی رکھی ہوئی تھی انہوں نے اے نوخ تبر کو اقواہ کیا ہمارے ان سے بزنس کا لیندن بھی تھا ہم نے ان سے پیسے لینے تھے کوئی آٹھ دس لاکھ رفے انہوں نے دو دن پہلے کہ تقریباً دو لاکھ کا رینج ہو گیا وہ آپ آ کے لے جاؤ بھائی نے ہمیں بتایا کہ میں پیسے لینے جا رہا ہوں یہ نہیں بتایا کہ کن سے لینے جا رہا ہے یا کن سے نہیں لینے جا رہا ہوں تو وہ نوخ تبر کو ان کے پاس آئے ہیں ان کے گھر بھی نہیں گئے اتنا وہ ڈرتے تھے ان سے تو وہ پارک میں بھائی نے بلو آیا کہ پارک میں آجائیں ادھر میں بیٹھا ہوں آپ ادھر آ کے دے جائیں میں لے کے چلا جاؤں گا گرن پوائنٹ پہ انہوں نے گواہ کیا شیخ اپورا جا کے انہوں نے اس کو قتل کر دیا بھائی کو آپ لوگوں کو کب پتا چلا کہ آپ کا بھائی دنیا میں نہیں رہا اور کیسے پتا چلا یہ ہمیں تقریباً ایک ماہ بعد پتا چلا ہے وہ بھی سی آئی اے کی محنت کی وجہ سے وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً ان کی بہت بڑی سی آئی اے کی افرت ہے جب آپ کا بھائی مسنگ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو کوئی شک شبہ بھائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کچھ تو آپ لوگوں نے گھوڑے دڑائیں ہوں گے نا اپنے چاروں طرف یہ ہم نے اسی نو اکتبر کی رات کو ہی میں ساری رات ادھر پورا لغور گھما ہوں مجھے نہیں کوئی سراغ مل سکا کچھ نہیں پتا چل سکا اگلے دن میں نے 10 اکتبر کو اپلیکیشن سبمیٹ کیا ہے پولیس سٹیشن گرین ٹاؤن میں انہوں نے پہلے تو دو دن بھائی کے دوستوں سے نہیں پوچھا بزنس پارٹنر سے نہیں پوچھا سب ہی کو اسی رات میں نے کنٹیکٹ کر لیا تھا کسی کو نہیں پتا تھا کسی کو نہیں اور اگر آپ کی ان سے دشمنی تھی تو آپ کا شک ان لوگوں پر نہیں گیا ان کی طرف شک گیا تھا ہم پرسنلی طور پر ان کے پاس بھی گئے انہوں نے قسمیں قرآنیں اٹھا لے کہ ہمیں نہیں علم ہم اس میں ملوث نہیں ہیں اللہ آپ کو صبر دے آپ کی والدہ ہیں بیوہ ہیں آپ کے والد نہیں ہے بھائی آپ کا سب سے چھوٹا تھا ان کے لئے میں صبر کی دعا کروں گی اور یقینا ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے بلائنڈ مرڈر ہوتے ہیں یا ایسے مسٹریوس کیسز ہوتے ہیں جن کو اکثر تھانے میں یا ہمارے جو انویسٹیکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ اب ہم سے نہیں سوٹ آؤٹ ہو رہا تو سی آئی ایس کو ٹیک اپ کر لیتا ہے زیادہ تر بلائنڈ مرڈر جن کے کوئی سراغ ہی نہیں ہوتا تو یہ پہ بڑا ایک complicated سا کیس تھا اس میں ایک بچہ missing ہوتا ہے ایک 29 سال کا اور پھر جب وہ نہیں ملتا تو سی آئی اس پورے کیس کو ٹیک اوور کرتا ہے اور اس کے بعد بہت تیزے سے rapidly اس پر کام کیا جاتا ہے اور ملزمان اٹھا لیے جاتے ہیں ان ملزمان میں خواتین بھی شامل ہیں حیران کن طور پر عشق کا معاملہ ہے رشتے کا معاملہ ہے تو جس کے ساتھ محبت یا عشق ہو کیا وہ قاتلہ ہے نہیں وہ نہیں ہے کوئی اور قاتل کیوں ہے آئیے پرگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین ہمارے سار ڈی ایس پی ساب موجود ہیں سی آئی اے او سی او اسی او اس کا نیا نام اب اس یونٹ کا او سی او ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ تفتیش ٹیک اپ کی تو کیا ایسے معاملہ تھے کونسی اسی گھمبیر سیچویشن تھی کہ یہ عام تھانے میں اس کو انٹروجیشن کے باوجود اصل گتھی نہ سلے سکی بہت شکریہ میان توکیر انجم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا جب یہ کہانی ساری میرے سامنے آئی تو انجم دوکیر ساب میں بڑی ہیران ہوئی اس بات پر کہ کسی کو عشقیہ محبت میں قتل کر دینا چلے ماشوک کے دماغی سطح جو ہے وہ ہل چکی ہے پوری ہے سیکلوجیکل افیکٹ ہے کوئی اس میں تو ساس جو بننا چاہتی ہے وہ اپنا جس کو دماد بنانا چاہتی ہے اسے قتل کر رہی ہے جا کے اور اس پر پہلے اس نے اپنے دماد پر ایک ریپ ایف آئر کروای دوہزار بائیس میں اور اس میں وہ چلان بھی ہوتا ہے چیزیں سامنے آتی ہیں یہ ساس تا کیا لینا دینا تھا اسپیکٹڈ ساس جو ہونا چاہتی تھی اپنے اس لڑکے کی بننا چاہتی تھی کیا ایسا معاملہ تھا کوئی سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گرین ٹاؤن میں اس کی افی آردہ جو اصل جو معاملہ ہے قتل کا وہ بشرا بی بی کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ لڑکی کو زبردستی کیا جاتا تھا اس کو محبت نہیں کرتی تھی اس کے بعد اسی طرح اس کے خلاف اس نے ایف آئی آر بھی درج کروای یہ جیل چلا گیا پھر اس نے اس شرط کے اوپر اس کو معاف کر دیا لکھ کے عدالت میں دیا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لوگے تو میں تمہیں واپس جیل سے نکلوا لیتی اس کے لکھ کے دینے کے بعد علی رضا کی بیل ہوئی بیل ہو کے وہ بھر آ گیا اس کے بعد جب اس نے کہا کہ میری بیٹی سب شادی کرو تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا تنگ کرتا رہا ان کو اس وجہ سے وہ رنجش اور تنازات بڑھتے گئے یہ اپس میں رشتے دار ہیں دونوں فرسٹ کزن ہے بشرا بی بی اور علی رضا اپس میں ٹھیک ہے تو یہ تمام لوگ اوکارا دپالپور سائید کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے تو جب خاندان میں اس کو نظر آیا بشرا بی بی کو کہ میں میری بیستی بھی ہوئی میری بیٹی کو بھی اس نے اس طرح اس کا بھی نام خراب ہوا اور بعد میں اب یہ شادی بھی نہیں کر رہا تو اس نے انتہائی قدم اٹھایا یعنی کہ یہ عزت بیستی کا سارا جو ہے وہ ایک رنجش جو ہے اس کی بیست بنی جی وہ ٹھیک ہے اس پہ کیا وہ خاتون جو جو بشرا بی بی ان کی بیٹی جس سے ہی سارا معاملہ چل رہا تھا وہ سامل ہے اس قتل میں نہیں وہ ایک تو اس لڑکی کی عمر کوئی پندرہ سولہ سال کے قریب ہے ٹھیک ہے بشرا بی بی نے اس کو نہیں بتایا بلکہ اپنے گھر میں اور بھی کس کے بات نہیں تھی یہ دونوں بہینیں تھی اور سوریہ جو اس کی بہین ہے اس کا میاں غلام رسول اس کا نام یہ تین لوگوں نے پلاننگ کی پھر دو لوگوں نے یہ یہ علی جو پکرا ہے اس کو ساتھ ملایا اس کو کچھ پیسے دیئے اور ایک تیب نام کلل کا ساتھ لیا ٹھیک اچھا بلاس قویسٹن کیونکہ پرگرام کا وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس مجھے بتائیے گا کہ باتور ڈی ای ای سپ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ عام تھانے سے زیادہ یقین رکھتے ہیں سی آئی اے کے اوکر اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سی آئی اے یا او سی او اب اس کا نیا نام ہے تو ہم اس پر اپنی تفتیش وہ ٹرانسفر کروا لیں یا کیس جب سی آئی اے ٹیک اپ کرتا ہے تو لوگوں میں اعتماد کی لہر آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے ہینیس اور بڑے کیسز ہیں وہ سی اے ٹریس کرتی ہیں بلکل ایسی ہی ہے اور سی آئی اے میں کیس کی ورک آؤٹ ہونے کی جو شرح ہے جو اس کی ہے وہ بہت سیاتا ہے یعنی اگر ہمارے پاس پچھلے ایک سال میں پچاس کیس آئے ہیں تو ان میں سے پنتالیس ورک آؤٹ ہوتے ہیں ہاتھ آف تو یو اور ٹیم کہ آپ نے بڑے کم وقت میں اس کیس کو بھی جو ہے وہ سوٹ آؤٹ کیا اور مدعی کا بڑا اتمنان تھا اس کے چہرے پر یقین دیکھ کر ہمیں بھی اچھا لگا آپ لوگ کے ساتھ چولی زامن کا ساتھ رہتا ہے ہمارا اور یقین کریں میں آج تک کتنے کیسز سی آئی اے میں آتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی مہنت رائے گا نہیں جاتی اور ملزم کے پھر اکردار تک پہنچ جاتا ہے حقائق بڑے عجیب سے اور بڑے علجہ دینے والے ہیں جن کو سی آئی اے سلجھائے اب وہ حقائق کیا ہیں جب ٹیم آپریشن کے لیے نکلی تو ان کو ہرڈلز کیا کے آئیں سامنے پھر خواتین کو جا کر کیسے رسٹ کیا گیا انٹیروگیٹ کیسے کیا گیا معاملہ سامنے کیسے آیا ڈیٹیلز اور بہت ساری ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ملزم آپ کے سامنے رکھیں گے جس نے یہ سارا واقع رونوما کیا ناظرین میرے ساتھ وہ ملزم موجود ہیں اسی کی زبان سے آپ کو سب کچھ سنواتے ہیں میں اپنے ناظرین کو بتاتے چلوں کہ اس کیس میں ملٹیپل ملزمان تھے جس میں کچھ خواتین اور مرد شامل تھے اس میں سے دو مرد ایسے ہیں ملزمان میں جو ڈنکی لگا بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں جن کے بارے میں انٹیروگیشن کی جا رہی ہے کہ ان کا کوئی اتا پتا ملے اور ان کو اس ملک سے ڈھونڈ کر واپس لائے جائے جو کہ ہمارے یہ حساس ادارے اس کام پر جھٹ چکے ہیں اس کے ساتھ دو خواتین ہیں جن کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور ان سے بھی انٹیروگیشن مزید جا رہی ہے یہ وہ ملزم ہے جس نے اس مقتول کو بے دردی سے بہمانہ طریقے سے زباہ کر دی اس کو انسان اور جانور میں کوئی فرق نظر نہ آیا اس نے ایسا کیوں کیا اور ان تمام کا پلان کیا تھا یہ گروہ کی صورت میں کیوں اکٹھے ہوئے کسی ایک کی رنجش دشمنی سمجھ آتی ہے ان سب کا اکٹھے ہونا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا یہ اپنے زبان سے آپ کو بتائے گا کیا نامہ تمہارا علی عباس علی عباس کیا کرتے ہو وہ کیسے کے بچے کے بچے کرتے ہو کیسے کے بچوں کوی بے زیادہ کیا ее نے آپ اس کے ساتھ کےem سا کیا میں بہترین ساتھ ہے نے اپنے زیادہ کیسے ہیں ہے میں اس سے گھنڈے سے گھنڈے ہیں ہم کیا رکر سال کہفر اس نے اس نے گھنڈ ہے ان کیا جوigns کیا جانڈوںچ کافری کامر خلچے والے کی تیس سال کے عمر میں ریکارڈ یافتہ تھے پھر تین سو دو میں آکے دھر لیے گئے ہو تو بھائی کیا گینگ بنانے کا سوچ رہے تھے میں گینگ نہیں بنا رہا تھا میرا دراصل ان کے ساتھ تعلق تھا گلام رسول کے اوغیرہ گلام رسول اور طیب ان کا گدام تھا جوہے کا سارا کچھ تم سے پوچھوں کی کیا تھا جو سوال میرا اس پر تم پھر نہیں آئے ایک انسان سے غلطی سے کوئی کام ہو جاتا ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے کوئی اس سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے کوئی اس سے چلے مال نے جی غلطی سے پھنس گیا کسی چیز میں توبہ کر لیتا ہے نا انسان تم نے توبہ نہیں کی تم تین سو دو کے لیے چل پڑے دماغی کوئی ضمیر ہے کے نہیں ضمیر تو ہے لیکن کہا ہے کسی صندوق میں بن کر کے رکھا ہے گلتی ہو جاتا ہے یا فریز کر کے رکھا ہے کہیں پہ ضمیر یہ ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی آپ پہلے ریکارڈ یافتہ ہو گئے ابھی آپ اس سارے کیس میں سے باہر نہیں نکلے آپ اس سارے چکر میں الجے ہوئے ہیں تو آپ تین سو دو کے لیے منٹلی طور پر پیار ہے کہ بندہ مار دوں گا ہے یہ پلاننگ کسی کسائی کے لیے کوئی بکرا زبا نہیں کرنا تھا انسان کو زبا کرنا تھا ڈر نہیں لگا ڈر لگا ہے لیکن کس سے کہ پولس پکڑ لے گی تمہیں تو پولس کا ڈر نہیں تھا آج کل تو موبائل فون یوز نہیں کر رہے تھے بیل فون میرا یونز تھا تمہیں ڈرائیڈ فون یوز نہیں کر رہے تھے آج کل تمہارے سین بھی بدلی ہوئی تھی وہ کیوں وہ میں نے اس لیے میں ڈر گیا تھا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں پہلے پرچے کی وجہ سے ہاں جی میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ یہ شخص اشتہاری تھا پہلے یہ فرار ہوا تھا پچھلے پرچے میں یہ نامزد تھا اور اس کے حوالے سے پولس چھاپے مار رہی تھی یہ شخص مفرور ہونے کے ساتھ اتنا شاتر تھا کہ اس نے اپنا موبائل فون بن کر دیا تھا تاکہ یہ ٹریس نہ ہو جائے اس نے اپنے سین کارڈ چینج کر دیئے ہوئے تھے اور اس سارے معاملے سے اس نے سبق نہیں سیکھا یہ اگلے کھاپے پہ چل پڑا اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ خود کو گھنڈا سمجھتا تھا گینگسٹر بننا چاہتا تھا یا اس کی عقل پر اتنا پردہ ہے یقیناً عقل پر تو اللہ کی طرف سے پردہ ہے جو گناہ در گناہ کر رہا تھا لیکن کیا اس قدر یہ اپنے آپ کو ڈان سمجھتا تھا کہ اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا یہ سمجھتا تھا یونی فارم ہے تو کیا ہو گیا یہ لوگوں کا کنسپ بن چکا ہے کہ لوگوں کو پولیس کا ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے پھر ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہر جرم کی ایک تاریخ رات آتی ہے اور وہ تاریخ رات جب قانون کے شکنجے میں آپ کی آتی ہے اور آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے تیس مار خان بھی پٹ اٹھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہم نے جو کیا تھا اس کی مقافات کیا ہے اچھا جی تو پھر تم نے سم بدلی تم نے موبائل فون بدلا سب کچھ کیا تم چھپتے بھیرنے تھے جی اچھا کب سے چھپ رہے تھے ہو گئے چار پانچ سال ہو گئے چار پانچ سال چار پانچ سال میں تم اپنے علاقے سے بھی باہر تھے اپنے گھر سے باہر تھے جی گھر سے باہر تھا شادی شدہ بچے ہیں ہانتی ہیں اچھا تمہارے بچے کو کوئی زبا کر دے کیسا لگے گا برا لگے گا ہم تکلیف ہوگی تکلیف ہوگی کتنی ہوگی بہت زیادہ ہوگی چلو یہ ساری کہانی تو میں تم سے پوچھتی ہوں کہ تکلیف کتنی ہوگی ناظرین یہ تمام سوالات کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اس کو وہ احساس دلوائے جا سکے جو اس نے کیا علی عباس ہاں جی نام کی نسبت اتنی خوبصورت اور تمہارا کام اتنا بڑا سنگین گناہ ہاں جی کہ شرما جائے انسانیت اس بے گناہ کو جس سے تمہاری کوئی رنجش نہیں ہے تمہیں کیا تکلیف ہوگی تھی میرا دوستہ غلامرسول طیب بھی دوستہ یہ دونوں گدام میں بیٹھتے تھے سریعہ کا گدام ہے ان کا اپنا تو کافی چار پانچ سال سے میرا ان کے ساتھ تلگ ہے کس کے ساتھ غلامرسول کے ساتھ بھی طیب کے ساتھ بھی ٹھیک ان کے ساتھ تلگ ہے ان کا ایک میٹر چال رہا تھا وہ غلامرسول کا بانجہ ہے جس کا مدر ہویا ہے علی رضا اور اس کے مامو کا بیٹہ ہے تو یہ جب میاں پرویز زندہ تھا بشرا کا جو بندہ ہے وہ اس کا بھی بانجے ہی لگتا ہے یہ اپنے بانجے کو لے کے آیا ہے جو ان کا میٹر تھا وہ بیمار ہو گیا اس نے کہا یہ میرا کاروبار علی رضا سمال لے گا میرا بانجا سمال لے گا ہم تو یہ لے کے آئے تو اس نے میاں پرویز زندر ہسپیٹل میں تھا سارا کچھ ہے انڈاور اس کے ہاتھ میں تھا ہم تو یہ گھر گیا اس نے گھر میں رہتا تھا تو ان کے جو بیٹہ اس نے کیا ان لوگوں نے پھر پرچا اللہ کو حاضر ناظر رکھے سچ بتانا کہ اس نے وہ سب کچھ کیا یا ان کی آپس میں محبت شروع ہو گئی تھی اس نے نہیں نہیں وہ پہلے اس نے مانا بھی تھا میں بتاتا ہوں آپ کو بات اچھا کیونکہ مجھے ان کی فیملی کے یعنی کہ بہت قلوب میں تو سلی سے بتاؤ پر میں سوال کروں گی اچھا اچھا بیٹی سے میں شادی کروں گا تو جب وہ باہر آیا تو اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں کرنی میں نے دوسری کزن کے ساتھ کرنی جو غلام رسول کی بیٹی تھی انہوں نے کہا ابھی انجتے ہونے نہیں تو تو زیادتی کی تھی انہوں نے کہا کہ بے کہ ساری گالہ دوبارہ فیر کر لانی غلام رسول اسی کٹھے بے نہیں رہنے اکسر ہی تو میں کہا یا تُسی فیر بالا ساری برادری فیر کٹھ کر لاؤ تو اس نے کہا کہ اپنا بھی یہ ہونے مقردہ پہ ہے غلام رسول جانتا تھا کہ تمہیں اشتہاری کو نہیں اس سے نہیں بتاتا کیسے ہو سکتا کہ کوئی تمہیں کام پہ رکھ رہا ہے اور تمہارا باہرڈیٹا نہیں جانتا نہیں باہرڈیٹا نہیں کام پہ نہیں اکثر یعنی کہ ان کا اقدام ہمارے ساتھ ہی ہے اچھا چونک کے ساتھ ہی ہمارے تو ہمارے دفتر کے پاس ہی ان کا اقدام تو وہ کہتا تھا باتیں شاہتے کر دے ہیں تو میں کہا یار تو سی پیر پوری برادری کٹھ کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر بیئے اپنا کارک کے تے شادی نہیں کر دا بیا تو میں کہا ماملات سول کر لو اور ہمارے کہ یار انہوں نے اسی انجی کرنے بھی انہوں بلانے ہیں تو سمجھانے ہیں جاں درانے تم کارنے ہیں مانجیاں تو انہوں نے پنیوام یہ سکا وہ در اپتی جیو ہی ہے تو میں کہا چلو ٹھیک ہے تاییب نے کہا بھی بے لائے میں کے آؤں انہوں نے کہا بھی آجا نال بے گالکار نے میں نے نال گھڑی جی بے چلا گیا کہا بے گلایا اس کو ان کے گھر چلے گیا چیک ہے کار جی تو گیا اتھے پھر پلاننگ شروع ہوئی ہم بھی انہوں نے کہا بیار اسی تنو تاں اپنا بلایا ہے جی تو اپنا منا دے ہم تو ہی جی کو ڈڈڈو رو پاؤ دے مانی ہے تو میں کیوں ڈڈڈڈ ڈالنے کے لیے اُدھر ابھی کیوں لنبردار تے تو ملا کی لنبردار نہیں کوئی کانسلر تے کوئی ایسہ چھو تے تو تمہارا کہہ کر ڈڈڈر اچھا میں کہا سوال ہے میرا تمہارا کہہ کر ڈڈڈر گینکسٹر تے اس کا مطلب گینکسٹر نہیں میں تو ویسے ہی ملا کی ایک چلی سوال میرا وہی ہے وہ خود نہ دراست اپنے رشتے کو ہمارے گاؤں کا کیس تو نہیں تھا یہ گاؤں کا کیس نہیں تھا تو میرا وہی سوال ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کسی کے خلاف کوئی اپلیکیشن دینی ہو تو تھانے کچھری آیا جاتا ہے جی بلکل چاکی میں ہے ریلیونٹ کام ہے تو کسی پہ پریشر ڈالنا ہو تو گھنڈوں کو ہائر کیا جاتا ہے اس کا مطلب تو گھنڈے مشہور تھے وہاں پہ گھنڈے نہیں تھا ہمارے گھنڈے مشہور تھے ہاں مشہور تھا ہمارے گھنڈے وہاں پہ لوگ ڈرتے تھے تم سے نہیں ڈرتے نہیں تھے یہاں کرتے ہیں ڈرتے یہ کہ کہ ہیا ہے میں نے یعنی کہ مہارا کسی کو بھی نہیں ہے اپنی چوبیس ہے چوبیس کے بجے سے ساتھ ایک اشتہاری کا لوگ ہیا کرتے تھے واہ میں ہرانوں ملزمان پہ ان لوگوں پہ ان جرائم پیشہ ناصر پہ جو سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کا ہیا کرتے ہیں لوگ ایسے لچے لوگوں سے ڈرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ہیا کیا جا رہا ہے یہ ہیا نہیں لوگ کہتے ہیں انہیں موں مت لگاؤ ان کے موں مت پڑھو یہ ہوتی ہیں وہ الفاظ ان کی کمر پیچھے اور یہ سمجھتے ہیں ہمارا ہیا جو تمہارا لوگ ہیا کرتے تھے ہم اس کم وہ ہیا میں نہیں کروں گی تمہارا اور میں تم سے ایک ایک بات پوچھوں گی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد صرف وہ سنوائیں گے اس نے کیوں کیا موسیقی بنی premises ہمارا روس MELW زندہ وہ بشرا بھی بیٹھی سی سریعہ بھی بیٹھی سی وہ لڑکی بھی تھی لڑکی نہیں تھی وہ کان تھی وہ تو گھر میں تھی جہاں کمرے میں ہوگی مجھے اس کا نہیں پتا یہ سب غلام رسول بھی بیٹھا تھا تہیہ بھی میں بھی تھا بشرا بھی تھی سریعہ بھی تھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا یاروں نے بلا نے بلا کے چلو سمجھانے یا ڈاڈر جاوے یا کوئی شادی کرنو چلو راضی ہو جاوے میں کہا چلو ٹھیک ہے میں کہا اگر جی راضی ہو جاوے انہاں کہا یار جی راضی ہو گیا تو پھر شادی ہو جائے گی تو پھر میں تن دو اپنا میں کہا پھر منو کی دے گا انہاں کہ میں تن دولہ خربیاں دیاں گا یہ تھی اصل وجہ ہاں جی تو آ گیا وہ سریعہ نے بلا لیا اسے وہ پارک میں بیٹھ گئے جب پارک میں بیٹھ گئے ہم بھی وہاں پہ چلے گئے کونسا پارک ان کے گھر کے پاس ہی ہے ادھر چلے گئے اس کو گولہ پہلے بادشید کر لے تھے سریعہ تم لوگ نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نہیں مانا تو کیا کریں گے پلان بھی تو ہوگا پلان بھی تو ہوگا میں نے کہا بھی مان جائے گا تو انہاں یہ سوال ہے میں کہ مان جائے گا نہ مانا تو میں نے اسی پتا کینہ نے مار بھی دینا ہے کیوں زبا تو تم نے کیا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو وہ پارک میں بیٹھے ہوئے تھے بہتشایت کر رہے تھے تک کالی میں مشرا عورسول آگے بڑھ گیا اس نے دیکھا تو کہا کارنس کا سنب تاکہ وہ پارک سنب تصویل اس نے کہا کارنس کا خاص راگ گیا وہ گڑی جو بے گیا وہ بہ گیا وہ گڑی جو بے گیا لیکن وہ گڑی جو بجائے وہ جو بھی یہ اللہ شہب پوریانا پہتا وہ پارک سنب تاؤresh وہ پارک سنب تاکہ وہ پارک سنب تاؤنا پارک سنب تاؤنا ہوں گھر میں میں پھلتا اور میں نے چل تھی گھر آپ کو چل تھی گا جیسے ہوں گا دیں گا ہی چاہا سکتا ہے وہ سوچیں دیں گھر چاہا ہوں گا سب بہت Leslie را نے کہا میرے پلاڈ دی بھی وہ فائل ہوں گے ہوں گا ہوں گا تھا پلاڈ بھی ٹیرا جو گلے پڑی چوہیں گا مجھے پلاٹ نہیں میں لینا اگگے بھی کاروبار بھی تیرے کولے ہم 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 میں کرنی ہی تھی اور دوسرے مامے دی کڑی نا کرنی وہ گلاہ مرسول دی بیٹی نا کرتا ہی جڈی ڈاکٹر باندی جی وہ گلاہ مرسول نے تھپڑ مار دیتا ہی اور اپنے بیٹی نا کرنی انہوں نے کہا مارلا جو مردی میں ہے ان شاہدی میں ہے ایدر نہیں کرنی انہی دنوں وہ اس وقویت لے گئے جتھے جانا سی اس دران جو گاڑی نے اس کو نشاور چیزیں دی وہ کیسے اچھا وہ جڈی بوتل سی نا مجھے بھالے میں نے پacksلانیا کے بھی تو وہ مجھے گھوٹٹ haveingly kissy بیٹھے نے ایدر نہیںция میں نے بتا اپنے زیادہ ڈازی رہے دی وہ پی رہیسے میں نے اجلا میرے چیزیں پانی پانج سی 씾 سکتاukanیاamientos میں نے بنی ک餐یا ہے انہوں نے بڑھے کو سیرنو کہتا ہے کہ اینجے کاردہ ہی بھی جدو بوتل جبیتی تو انہیں کہ جدو تھلے اتر گیا جدو تھلے اتر گیا جدو ہی نا دی گفتو گو باندھو گیا میں کہا ہاں بھئی تو شادی کر رہا ہاں گا کہاں جا کے نیچے اترے ادر دیرے پہ تم نے یہ نہیں پوچھا راستے میں کہ بھائی گمانے یا چکر لگوانے کی بات ہوئی تھی یہ لار سے نکل کے تو ملک شیئے گو پرچا لگیا میں نے کہا کروں گا چلوں گے میں کہہ پھر اتر گا ٹھاکٹے گا چلوں گے میں کہہ پھر اتر گا پھر اتر گا کھلا تھے کہ جدو تھلے اترے ہیں میں انہوں واکھا ہے ہاں علی رضی تو شاڑی کریں گا وہاں نے کہا میں کروں گا انہی دوری بشرا تو میں کھلو تے تیب و طے گلام رسولتے انہوں نے دا پانجا علی رضا انہی کھلو گئے میں بشرا نوے کہہ میں کہا دو jے ہاں بھی کاملت تو اسی کیا ہے کہ مان جائے گا تو انہوں نے چھاڑ دینا ہے ٹھیک ہے میں خلی ہے کہ ہونے مان گیا ہونوں کے دیوازے ہونے شادی کرے گا انہوں نے کہا ساڑھی نسل ہی ساڑھی جن سے سانو بتائے انہیں مکر جانا ہے انہی دنوں آپ پچھے پھر بیعت پہنے ماما بنے باہاں انہوں نے کہا کہ پھر تو ہی ارکتان دے آگے انہوں نے کہا جا پھر میں نہیں کرتا پھر میں دو میں نہیں رکھ ساکتا میں کروں گا تو کنال کروں گا ساڑھ پھر گیا ہے اوہ ثلے بہے گا تو ہور ٹھیک ہے اوہ میں پھر تھوڑا ٹھوڑا توڑا ہوں گا اوہ میں کو جانا ہے انہوں نے کہا گا جن کو ایک بندہ من گیا ہے ٹھیک گالا ختم ہو گا گالے تو منانتا کسی آگے چلو کنال نا میں گالے تو منانتا کسی نا پوری گال داس رہے ہیں پوری شاد کٹ رہے ہیں ماؤں منانتا کسی چند ک Proحیم پھر ٹھیک ہے وہ انہی دہر مر گیا ہی کیونکہ انہوں نے اٹھا بڑیاں نے مار دیتی ہیں یا قدم تو مار دیتی ہیں یہاں پہ تو پوست مارٹم میں کئی اٹھوں کا ذکر نہیں آیا فراڈ کر رہے ہو گولی ماری کی دماغ میں گولی انہوں نے ماری پہلے اٹھا آیاں نے پیچھے کیوں نہیں آیا مجھے تو نہیں پولیس فائنڈنگ میں بتایا ڈی ایس پی نے سنالا تم پوری بات کہانی زاری بھی کلیر ہونے باقی ہے جی تھی کہ جڑا چوٹھ گا وہ دسوں کو پڑا گیا ہے ہٹھا ماری ہٹھا ماری ہٹھا مارتہ نہ لیا پھر گلام رسول نے کہا نے انہوں نے تسللی نہیں ہوئی میں کہا یہ ہی تو انہوں نے تسللی نہیں ہوئی انہوں نے مارتے ہو گیا ہونے پاستول گلام رسول گولی اور بشرا منی بھی جہاں نے گلام رسول نے کہا بھی اللہ ہون تسللی ہوئی فائر مار دیا کہاں سر پہ لگ گیا تو نے گیا تکلیف تھی مجھے میں میں پتہ نہیں جیسے بھی بندہ بھی ہوشواس کھو دندہ ہے جو جیسے بھی بندہ وہاں سے دوڑکی لگا دیتا ہے میں کہا یار میں کئی بھی جا رہے ہیں مر گیا ہوں تو سی انہوں کی کرنا جی بھائی زبا کیوں کیا تمہیں جو دو تیب نے چاکو کڑیا ہے میں کہا ہونے نو بڑنا ہے جی اور میں تھے آپ لوگ جو بھی گوشے نہ لین جو ہے وہ شاعر آگتے پھر گیا واہ نہیں کہا نہیں نہیں what a film ہے نہیں film نہیں دسان کے ساتھ چی دسان کے ساتھ چی یقین کرنا ہے اور اسی واہ کیا کہانی ہے تمہاری ہے تم نے ایسے کیا ایسے ہوا ویسے ہوا انجی کرنے لی ہو گیا چاکو گلے پھر گیا شاعر آکھ کرتی گی اس تو بعد ایسے کرنے سے ہوا میں کہا ہون تسلی ہوگی تو ٹھیک تمہیں بتا ریپورٹ آگی اپتدائی جی میں کہا ہون تسلی ہوگی تمہاری تسلی ہوگی ہے اب میں تمہیں بتاؤں کہ اپتدائی ریپورٹ کے مطابق شاعرہ کٹے سے اس کی جان گئی ہے اور فائر باد میں لگایا اسے تم مجھے جتنی مرضی کہانی سنالا ہو مجھے کیا سمجھا رہا ہے نہیں نہیں میں سمجھا نہیں کیا سمجھا رہا مجھے کہ تمہاری پوری بات مان جاؤں گی اشتیاری اوپر سے تم تین سو دو میں آ پھر سی آئی اے نے تمہیں پکڑا ہے دیکھیں وہ سب سے زیادہ مشکل کام اس چکس کو پکڑنا تھا کیونکہ نہ تو اس کا کوئی ڈیٹا تھا نہ ہی اس کی کوئی سمکار تھی اسی جس پہ یہ پہلے اشتیاری تا اس کا ریکارڈ تا اور یہ وہاں سے لوکیٹ ہوتا سی آئی اے نے اس پہ بڑی ایفٹس کی اس چکس کو پکڑا جیسے یہ مجھے بڑے ایرام سے کھانی سنا رہا ہے ایسے تو کساب جانور نہیں زبا کرتے جیسے مجھے بتا رہے ہیں ایسے ہوا اور ایسے ہو گیا تمام دیکھنے والے بھی سننے والے بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اس کی انٹینشن وہ دو لاکھ تھی یہ آدھی ذہنی طور پر مجرم تھا اس نے پہلے بھی جرم کیا ہوا تھا اور اب پھر اس کو یہ تھا کہ دو لاکھ مل جائے بندہ مرتا مر جائے یہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو کے گئے وہ قتل ہو گیا قتل کر دیا گیا تم لوگوں کی جانب سے اس کے بعد تم لوگوں نے آخر میں کیا کیا جل جلی بکا ہوگو اب مجھے آخر میں اسے کپڑے میں باندھا کونسا کپڑا اس کا بشرا کا اپنا بایا تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا اتار کے اس نے بایا دے دی اپنا اس بایا کو گرا وغیرہ باندھی بازوں سے اس کو باندھ کے تو انہوں نے کہا دریا میں پھیکنا ہے میں کہا دریا بڑی دور ہے تھوڑا گھڈی نہیں جائے گی پوچا بولو میں کہا دریا بڑا دور ہے گھڑی نہیں جائے گی تو پھر اتھا ہی میں آخر سوڑ دیو وہاں نہیں پھینکا جاں کتل کیا تم لوگوں نے نہیں پھر تھوڑا دور سوڑ دیتا وہاں سے کیوں اٹھایا وہاں سے اٹھایا کہ دیکھے نہ لگے جو پھینکا وہ مریخ تھا وہ تھوڑا سا آگے جھاڑیوں میں پھینکا وہاں بھی کسی نے دیکھ لینا تھا اور دیکھ لیا دیکھ لیا وہ کتل کبھی نہیں چھپتا جو انہوں نے کیا انہوں نے اپنی طرف سے بہت شاتر بنے اس کو لاہور سے ایگزٹ کروایا ڈسٹرک شیخ اپورا کی حدود میں اسے قتل کیا جس جگہ پر اس کا قتل کیا وہاں سے دور ایک لاش پھینکی تاکہ کسی قسم کے کوئی فرنگرپرنٹس کوئی جوتوں کے نشان کوئی پاؤں کے نشان کوئی مٹی مرجہ نہیں پتا یہ سی آئی ڈی یا کرائم پٹرول دستک دیکھتے رہتے تھے ان کو کیسے ان تمام چیزوں کا پتا تھا لیکن انہوں نے بڑی ذہانت سے اس سارے واقع قرونما کیا لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ قانون کے ہاتھ بہت نمبے ہوتے ہیں یہاں سے ملک سے باہر بھی نکل جاتے تو یہ پکڑے جاتے ہیں جیسے کہ اب بھی پکڑے تھے اب باقی ملزمان بھی گرفتار ہونا باقی ہیں اور بہت جلد وہ بھی آپ سب کے سامنے آ جائیں گے لیکن سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ ہم انا میں اس قدر پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں رشتے بھول جاتے ہیں معمولی سے رشتے کے تنازے پر کہ اگر ہمارا دماد نہیں تو کسی کا نہیں اس بات پر اس لڑکے کو بے دردی سے قتل کیا ان کا معاملہ رشتہ داری کا تھا اس شخص کو چند سکوں کی جھنکار تھی یعنی کہ چند روپےوں کا لالچ تھا خدا رہا ایسا مت کیجئے انسان کو انسان کی بقاہ کیلئے پیدا کیا گیا ہے اس کی بربادی کے لئے نہیں لیکن افسوس آئے روس میں ایک پروگرام کرتی ہوں میں اسی طرح لیکچر دیتی ہوں شاید جو دماغی طور پر صحت مند ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں لیکن جن کے دماغ میں جرم پنپرا ہوتا ہے وہ شاید اس کو صرف باتیں سمجھتے ہیں اس سے سیکھ حاصل کرنے کی بجائے اس سے آئیڈیاز لیتے ہیں خدا رہا ایسا مت کیجئے اگر آئیڈیاز ہی لینے ہیں تو یہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ یہ ہتکڑیاں وہ مثال ہیں وہ پانسی کا پھندہ مثال ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں بار بار کہ انجام یہ ہوتا ہے انجام کو دیکھئے اور انجام کو دیکھ کر سبق حاصل کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے نیلہ زکاہ کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد موسیقا